بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آپ کو اس کے کھیت کی طرف لے کے جائیں گے جہاں پر لائیو آپ کو یہ بوٹی دکھائی جائے گی تو چلو یہ دیکھتے ہیں جی اس کو آپ میں جو پیلے رنگ کی نظر آ رہی ہے یہ پہلیاں ہیں یہ بھی کانٹے در پودہ ہے اس کے درمیان میں آپ کو سبز رنگ کی جو نظر آ رہی ہیں پودے جو نظر آ رہے ہیں یہ ستیہ ناسی کے پودے ہیں یہ جی ملتان سے حکیم حسین آمد جویہ صاحب کی سپیشل فرمایش پر پچاس ساٹھ کلومیٹر کا فاصلت ہے کر کے ہم اس کے تک پہن دروسات میں ہم نے سوچا کہ ناظرین کو ہم اس کی پہچان بھی کروا دیتے ہیں یہ ہے جی ستیہ ناسی بوٹی اس کو اجڑ کانٹا بھی کہتے ہیں تو یہ میکسیکن اس کو پلانٹ بھی کہتے ہیں یہ آپ نظر آ رہے ہیں آپ کو جی سیدھا پودہ ہوتا ہے سیدھا پودہ اور اس سے تھوڑا اوپرہ کے پتے نکلتے ہیں شاخیں نکلتی ہیں یہ اس کے مختلف نام ہیں جی ستیہ ناسی شجرہ صوم بادین دشتی سورہ جلچوری کاٹے دار دھتورہ اور وارڈ اور اس کو آر جی مون میکسی سیکانہ کہا جاتا ہے لاتینی زبان میں اور ستیہ ناسی یا اجڑ کانٹا اس کو پنجابی اور عام زبان میں کہا جاتا ہے ستیہ ناسی کا پودہ آدھ گل سے لے کر سوا گستہ کونچا ہوتا ہے پتوں اور ترنوں کی رنگت کٹاؤ سے جو پتے زائد نکلتے ہیں وہ سب کانٹوں کی شکل اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں پتوں کے اندر میں ایک سفید لکیر ہوتی ہے ترنے سے مختلف شاخیں نکل کر ادھر ادھر پھیل جاتی ہیں اور اس پر بھی اسی شکلش بہت کے پتے لگے ہوئ اس کا جو ڈوڑا بنتا ہے وہ خشخاص کی طرح ہوتا ہے لیکن خشخاص سے تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے اس کے اندر بیج ہوتے ہیں اور پکنے کے بعد جو ہے ان کا موں کھل جاتا ہے ڈوڑوں کا اور بیج آدھے کر جاتے ہیں اس کے این درمیانی حصہ میں یہ ڈوڑا جو ہے وہ نمودار ہوتا ہے اس ڈوڑے کے اندر سے جو بیج نکلتا ہے وہ سرسوں کے دانوں کو برابر بیج نکلتا ہے اور سرسوں کی ہی رنگت کا بیج ہوتا ہے اور اس کو اس کے اصل پہچانی اس کے بی ستیاناسی کے بیج لینے تو اس کی یہ پہچانیں آگ کے اوپر ڈالیں تو چٹکنے کی اس کے آواز آتی ہے ستیاناسی کے وجہ تسمیہ تسمیہ بھی یہی ہے کہ یہ عام پر پر آدمی کو اور کسی دوسرے کو بھی پاس نہیں لگنے دیتا اس کے جڑ سے لے کر سرے تک اس کے ڈوڑے تک اور ہر جگہ پہ کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں تو اگر ہم مقام فدیش کی بات کریں تو پنجاب یوپی بہار بنگال یہ ہر جگہ پر کھیتوں باڑوں خندقوں جار اور بیابان جگہوں کے اوپر بنجر زمینوں پر خود بخود پھیلتا اور پیدا ہوتا ہے یہ ربی میں گندم کی فصل کے ساتھ کسرہ سے پیدا ہوتا ہے اور جیٹ اور سار تک خوب پھلتی اور پھولتی ہے یہ بوٹی جیٹ کے مہینے تک اور برساد میں یہ خوشک ہو جاتی ہے اس کے مزاج کی اگر ہم بات کریں تو یہ اس کا مزاج جو ہے وہ دوسرے درجہ میں اور بعض لوگ اس کو تیسرے درجہ میں گرم خوشک مانتے ہیں گرم خوشک ہے مصحفہ خون پودہ ہے صدا کو ختم کرتا ہے بلغمی مزاج کو ختم کرتا ہے ستیناسی مصحفہ خون اور اس کا روگن جو ہے اس کے بیجوں کو کولو میں دبا کر نکلا جاتا ہے یا روگن بادام کی مشین میں دبا کر نکلا جاتا ہے یہ مسل ہے قاتل کرم کشا یعنی پیٹ کے کڑو کو مارتا ہے اور بعض لوگ اسے منوم اور مخدر بھی سمجھتے لیکن کیمیاوی تجزیہ کرنے والوں نے اس میں ایسا کوئی جذب نہیں پایا اس کے دیگر فوائد درجہ زیل ہیں یہ دردے سر اور نیند کی حالت میں ستیناسی کے پانچ سات کترے گائے کے دودھ میں ڈال کر پیئے نیند لانے کے لئے مجرب بیان کیا گیا ہے دردے سر دردے سودا دردے کنفٹی کان کے درد میں ان کے پتوں کو آپ نے کوٹ لینا ہے اور پانی ان کا نچوڑ لینا ہے تلوں کے تل میں اس پانی کو جلا لینا ہے اور اس کے چند کترے آپ نے کان میں ٹپکانے ہیں تو اس سے کان کا درد جو ہے وہ رفع ہو جاتا ہے اسی طرح وہ روگن ستیناسی جو کولو کے اندر دبا کر نکالا گیا ہو اس کو نیم گرم دوچار کترے بھی کان میں ٹپکانے سے کان کے درد کو آرام آ جاتا ہے گوش درد ختم ہو جاتا ہے اس سے اس کے علاوہ ستیناسی کا نمک بطری کے معروف حاصل کیا ہے انہیں پودے کو جلا کر خوش کر کے جلا کے اس کی راہ کو پانی میں بھگو کے اس کا نتھار لے کے اس کو پانی کے آگ کے اوپر خوش کر کے اس پانی کو نتھار کو پانی کو آگ پر خوش کریں گے تو وہ نمک حاصل ہوتا ہے یہ نمک خانسی اور دمہ کے علاوہ پیٹ کے درد ودہزمی قبض باواسیر ورمہ تحال یعنی تلی کے سوجن درد جگر نفخ شکم اور حیزہ میں مفید ہے اس کی خوراک دو رتی سے تین رتی تک ہمراہ پانی بچوں کو آدھی رتی تک شہد میں ملا کر چڑھا سکتے ہیں اگر خانسی کی بات کریں تو خانسی میں ستیہ ناسی کو بہت ہی اکسیر بھوٹی مانا گیا ہے باواسیر خونی ہو بادی ہو تو اس میں ترفلہ تین طولہ حلی اللہ سیاد دست طولہ مغد نیم دست طولہ تخم مولی دست طولہ رسانت مصفہ بیس طولہ ستیہ ناسی کا رس اڑھائی سیر میں جو ہے وہ اس کو ستیہ ناسی کے رس کو ہلکی آنچپان پکائیں جب نیصف رہ جائے تو اس میں دواؤں کا سفوب ڈال کر جلائیں اور اوپر پکاتے رہیں برابر پکاتے رہیں یا تک کہ غلیص ہو جائے اس کی گولیاں بند سکے چنے کے برابر گولیاں منہیں صبح کے وقت دو گولیاں توڑ کر آدھی چٹانک مکھن اور مصری کے ہمراہ جو ہے وہ آپ اس کو کھلا سکتے ہیں یہ باواسیر خونی بادی اس میں آپ کے لئے مفید اور مجردب ہے زہریلے زخم ہوں کیسے ہی زہریلے زخم ہوں اس کی مدد کتنی گزر گئی ہو تو ستیہ ناسی کے شاخر پتوں کا رس نہ چوب کر اس میں شکر سوفید ملا کر شربت کا قوام بنیں روزانہ پانچ پانچ دولہ شربت صبح شام پیئیں غزہ مراغن کھائیں تیل اور ترشی اور مچھلی سے پریز کریں چند ہی روز میں مرض جو ہے وہ زہریلے زخم دور ہو جائیں گے آتشک کے ملغمی زخم پھوڑے فنسیوں کے لئے ستیہ ناسی کے پتوں کو کٹ کر تھوڑا نمک شامل کر گیلے کپڑے میں لپیٹ کر اور تھوڑی مٹی لگا کر آگ میں دبا دیں یہ دھدل جو دبا ہوا ہے اس کو دوبارہ سے نکال کر جو ہے وہ دنبل کو اوپر باندھنے سے دنبل کو پکاتا ہے اور جلدی اس کو ختم کر دیتا ہے داد کے لئے ستیہ ناسی کے بیچ ایک دولہ سرکہ میں پیس کر لگانے سے داد دور ہو جاتی ہے یہ اس کے پھوڑے فنسیوں اور جلدی امراض میں اس کا فائدہ ہے ستیہ ناسی کے بیچ ایک دولہ سیاہ مرچ سات عدد کے سات کے ہمراہ پانی میں گھوٹ کر چھان کر پلانے سے جو کہے آئے گی اور اس سے اگر کسی بندے کو کسی زہریلے جانور نے کٹ لیا تو اس کا زہر جو ہے وہ جسم سے خارج ہو جائے گا تمام کا تمام اور اس طرح سے وہ بندہ جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گا ہر قسم کا بخار اس سے انسو پندوشی جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ستیہ ناسی کی جڑ دو تولہ مرچ سے آئے ایک تولہ کو الگ الگ اٹھ کر ستیہ ناسی کی پتوں کے راسے میں کھر کر کے چنے کے برابر گولیاں بنائیں ایک گولی فانی کے ساتھ کھائیں اگر بخار چوتھی آہو تو دو گولیاں دیں تین روز کے استعمال سے ہر قسم کا بخار ختم ہو جاتا ہے بھاگ جاتا ہے پشاف کی نالی کی سوجن کے اگر ہم بات کریں تو اس ستیہ ناسی کا رس چھے ماشا گائے کے دودھ کی لسی کے ساتھ کھائیں ستیہ ناسی کے ذریعے چند کشتے بھی بنائے جاتے ہیں جو کہ ہم آپ کو ابھی بتانے والے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کشتہ چاندی یعنی کشتہ نکرہ کی چاندی ایک تولہ لے کر پترہ اس کا بنائیں اس کو آگ میں سرخ کر کے ایک سو ایک بار بجاہ دیں اس کے بعد ستیہ ناسی کی شاخ و رفتوں کی لگ دی میں رکھ کر گل حکمت کر کے پندرہ سے رفلوں کی آگ دیں تیچار آنچ میں نہایت اندار ملائم کشتہ تیار ہوگا اس کا باریک پیس کر شیشی میں رکھ لیں باوقت ضرورت ایک رتی کشتہ ملائی میں رکھ کر دیں اور خانسی اور جریان کو دور کرتا ہے رکوت باہ کو بڑھاتا ہے یہ حکیم عبد الرحمن صاحب کا مشہور و معروف نسخہ ہے کشتہ چاندی کے اور بھی اس کے بہت سارے طریقوں سے اس کو سجینہ سی کے اندر کشتہ چاندی کے کیے جاتے ہیں شنگرف کے کشتے کیے جاتے ہیں لیکن یہاں وقت کی قلت کے باعث ہم آپ کو مقصوصاً اس کا جات ہی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کشتہ جست یعنی جست مزفہ مصفہ شد بقدر ضرورت لے کر ستیہ ناسی کے پتوں کے رس میں ایک تالیس بچاؤ دے کر کڑائی میں ڈال کر جڑ کٹائی کے جو ہے وہ جڑ کٹائی جو ہے اس کے ذریعے سے آگ جلا کر اس کا کشتہ کرے پھر ایک پہر تاک رس ستیہ ناسی میں کھرل کر کے ٹکیہ بنا کر نگدہ اس کے جو ہے وہ کٹائی کے ہی پتے جو ہیں وہ اس کے اندر ایک سیر میں دس سے رفلوں کی آگ دیں کشتہ تیار ہوگا جو کہ آشوبے چشم شون سوزشے چشم زخفے بسر میں مفید ہے خفیف جالے کو دور کرتا ہے اور سلاق میں بھی یہ کشتہ بہت ہی مفید ہے یعنی آنکھوں کے امراض میں پھول ستیہ ناسی کیا فائدہ یہ ہے کہ اس کے پھول کی پتیاں سائمہ خوشک کر لیں پھر خوب مسل کر جو ہے وہ سرمہ بنا لیں اور چار گناہ شاہد ملا کر چھوڑیں رکھ دیں اور بوقت درورت ایک چاول شہد یا شربت بنفشہ کے ہمراہ کھائیں کیسے ہی خانسی کیوں نہ ہو انشاءاللہ دن میں چار مرتبہ دینے سے وہ خانسی جو ہے وقالی خانسی تک ہتم ہو جائے گی اس کا سرمہ کمزوری نظر کو مفید ہے سرمہ سیاہ خالی سے ایک طولہ مرسا ایک ماشا باریک پیس کر ستیہ ناسی کے دودھ چھ ماشا کے ہمراہ خوب باریک کر کے سرمہ تیار کر وہ شیشی میں رکھ دیں رات کے وقت ایک دو سلائی آنکھوں میں لگئے ہیں یہ ممیرے کا بدل ہے یعنی کمزوری نظر کے لیے ازہد ازہد مفید ہے لکنہ گر زبان اٹکتی ہو تو اس کے لیے ہر روز ستیہ ناسی کا دودھ انگلی پر لگا کر زبان پر ملتے رہنے سے چاند روز کے استعمال سے لکنہ جاتی رہتی ہے اگر کمز چینی ملا کر استعمال کرنے سے جسمانی کمزوری اور مردانہ کمزوری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ اس کے لکنہ اور کمزوری میں اس کا استعمال ہے اگر ہم بات کریں حیزہ کی تو چھلکا جڑ ستیہ ناسی ایک طولہ مرچ سیاہ چھ ماشا باریک پیس کر گولیاں بقدر چنے کے دانے کے برابر بنایاں دو گولی ہمراہ گرم پانی کانے سے حیزہ اور پیٹ درد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس سے حیزہ بھی ختم ہو جاتا ہے الٹی موشن اور پیٹ کے اندر وات بروڑ درد ب ختم ہو جاتا ہے اسی طرح ہم ریلیہ بخار کی بات کریں تو جڑ ستیہ ناسی دو طولہ کالی مرچ ایک طولہ لہ دلدہ گھوٹ کر ستیہ ناسی کے پتوں کے پانی اسے گولیاں بقدر ہیں انہوں خود بنائیں ہر قسم کے بلیر یہ بخاروں کے لئے مفید ہے ایک گولیاں برا پانی باریک کے بخار میں تیسرے چوتھے روز آنے والے بخاروں میں بھی اس کا استعمال انتہائی مفید مانا گیا ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں زہریلے زخموں کی تو چھلکا جڑ ستیہ ناسی نو ماشا مرچ سیاہ پانچ عدد کو پی بیس طولہ پانی میں گھوٹ کر چھان کر شہد خالستین طولہ ملا کر موسمیں کرمہ میک صوبہ کے وقت پلائیں چند دنوں میں زہریلے زخم داد چمبل پھوڑے پھنسی وغیرہ دور ہوں گے یہ ڈاکٹر حکیم حری چند ملتانی کا مشہور معروف نسخہ ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ستیہ ناسی ایک اکسیری بوٹی ہے اس کی پہچان مزاج اور افعال و استعمال ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے انساءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ کسی نئی جڑی بوٹی کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہم طبی معلوماتی چینل ہربلس ٹیوی سیون ایٹھ سکھ سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ